موسیقی قدو پمکن قرآن مجید میں یک تین کے نام سے قدو کا ذکر کیا گیا ہے کوکر بیٹا کوکر بیٹا سی کے خاندان میں سے ہے قدو جس میں میٹھا قدو حلوہ قدو پیٹھا قدو خربوزہ ککڑی ارنٹ توری توری قدو دباہ یعنی لوکی الگول قدو سب اس خاندان سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے اب قدو ہے دو طرح کا ایک ہے لوکی اور ایک ہے گول قدو کرا لوکی کو کہتے ہیں اور دبا گول قدو کو کہتے ہیں حکیم بن جابر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دخلتو علن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائی تو اندہو دباؤن یکتہو فکل تو محاذا دخلتو علن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکل تو محاذا نقصرو بھی تامنا حکیم بن جابر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا دیکھا کہ آپ قدو کے قتلے کر رہے ہیں میں نے ارز کیا اس سے کیا بنے گا ارشاد ہوا اس سے سالن میں اضافہ ہوگا حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قدو جو ہے ہم ہر چیز میں ڈال سکتے ہیں سو کے گوشت میں تو ایک مرتبہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی جس میں سو کا گوشت بھی تھا اور قدو بھی تھے اور پھر آپ جو ہے جیسے قدو سے محبت کرتے ہیں آپ قدو کے قتلے تلاش کر رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ قدو جو ہے ہم دال مسور میں بھی ڈال سکتے ہیں گوشت میں ہر قسم کے ڈال سکتے ہیں ہر سبزی میں ہم قدو کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوگی اور اللہ ہمیں سواب بھی دے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادباو یکسر الدماغا ویزیدو فی الاقل قدو دماغ کو طاقت دیتا ہے اور اقل کو بڑھاتا ہے اب یہاں اقل کی بات بھی ہے اور دماغ کی بات بھی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں اقل اور دماغ میں کیا فرق ہے اقل ایک حقیقی چیز ہے اور دماغ مجاز ہے اور مکھن حقیقت ہے کپڑا مجاز ہے اور کاٹن حقیقت ہے گندم مجاز ہے اور آٹا حقیقت ہے پھول مجاز ہے اور خوشبو حقیقت ہے حضرت عطا عبی رہا رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالکرائی فینہو یزیدو فی الاقل ویکسر فی الدماغ تمہارے لئے قدو موجود ہے یہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے دماغی امراض کے لئے یرکان میں شگر میں ہر مرض کے لئے شفا ہے جس قدو سے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے تھے اس کی تو مثالی کوئی نہیں ہے علاج بھی گزا بھی دوا بھی شفا بھی خوراک بھی اور سنت نبی بھی سبحان اللہ لوکی کا مزاج گرم تر ہے اور قدو کا مزاج جو ہے سر تر ہے سویٹ گارڈ بھی کہتے ہیں قدو کو